کوہدامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی حضرت اللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیں بھی برز آپ لوگ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے احساس مجنسی کیج کے والے سے ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا بھی سپیشل ہے شروع سے لے کر این تک دیکھئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اکاسی اکتر کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو کہ جس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک خوش خبری لے کر آیا ہوں اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ اب ایکسپائر شناختی کارڈ والے بھی اکاسی اکتر کے امرجنسی کیش وصول کر سکتے ہیں لیکن کیسے وصول کر سکتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اسی ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چوٹ اسی ریکویسٹ کے جو بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے ان سے گزار جائے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے میں ہوں صحیح دیو سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامان نیوز آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں حکومت نے احساس امرجنسی کیش پروگرام میں شناختی کارٹ کی مدد کی شرط ختم کر دی اسلام آباد میں پریس کامپریس کرتے ہوئے وزیراعظم کی معامل خصوصی جناب ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحب آنے بتایا کہ کیش پروگرام میں کیٹیگری ون اسی پیست مکمل ہو گیا ہے جس کے بعد احساس امرجنسی کیش پروگرام کی کیٹیگری ٹو چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک انتر ارب روپے ستاون لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں کیش امداد کی کے لیے چودہ کروڑ چون سٹھ لاکھ دو ہزار چیس سو اٹھتیس اسیمیس موصول ہوئے ہیں جبکہ اٹھالیس ملین ایسے شناختی کارٹ نمبر تھے جو ایک بار سے زائد اسیمیس سے آئے ازلا کی طرف سے اسیمیس پر شناختی کارٹ نمبر موصول ہوئے سانیہ نشتر نے بتایا کہ اٹھاسی لاکھ شناختی کارٹ کے بارے میں اسیمیس پیملی ڈوپلیکیشن پر مسترد کیے اٹھاسی ہزار چیس سو اکیس شناختی کارٹ نمبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ان کا کہنا تھا کہ تیسری کٹیگری پر جلد کام شروع ہو جائے گا اور کٹیگری میں صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے کوٹھا مقرر ہے موامن خسلسی نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام نہیں ہوا وزیر آدم کی ہدایت ہے پروگرام کو غیر سیاسی اور شپاپ رکھا جائے یہ پروگرام لاکھ ڈون اور مشکل حالات میں چل رہا ہے اس لئے مسئلے آتے ہیں اس وقت پنگر پرنٹس کا بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارٹ کی مدت ختم ہونے والوں کو رقم کی ادائیگی بڑا مسئلہ تھا لیکن اب شناختی کارٹ کی مدت کی شرط ختم کر دی گئی ہے یعنی جس کے شناختی کارٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بلا کسی تاتل کے وہ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں اب کوئی بھی ایکسپائر شناختی کارٹ والا جا کے اپنا پیسے وصول کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت بڑی بات ہے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ہوں سیدیو سب خیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہی دامان نیوز